ویسٹرن سوسائٹی نے جتنے قوانین بنائے قانون بھی عقل کی دوسری صورت ہے اس پہ میں کل آؤں گا انہوں نے قانون کو اپنا کلچر بنا دیا وہ معاشرہ قانون مند معاشرہ ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں عقل مند معاشرہ ہے کیونکہ عقل بھی کہتا ہے کرو نہ کرو یہاں رکو یہاں آگے بڑھو آپ سگنل پہ جاتے ہیں ریڈ سگنل آیا کہتا ہے رکو یہ عقل جس طرح آرڈر دیتا ہے قانون آپ کو آرڈر دیتا ہے رکو کیونکہ رکنے سے نظم بنے گا ضبط بنے گا گرین سگنل ہوا چلو دوسری گاڑیاں رک گئی ایکسیڈن سے بچانے کے لئے اس کو منیج کرتا ہے اور وہ آپ کی بوڈی کو منیج کرتا ہے لہٰذا انہوں نے اپنی نسلوں میں قانون کو کلچر بنا دیا تب ہی وہ سیولائزڈ ہوئے ہیں تب ہی وہ آقلانہ معاشرے بنے دیندار معاشرہ نہیں ہے اقل مند معاشرہ ہم جو مسلم معاشرہ تھے جس کو دیندار بننا تھا اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو ہمیں رکنا تھا ہم رکے نہیں اور اس سے بھی بتر کم از کم انہوں نے اقل الہی پہ عمل نہیں کیا اقل مدنی پہ تو عمل کیا نا جو قانون بنائے اس پہ تو عمل کرتے ہیں اور ہم پاکستانی دنیا کی وہ واحد قوم ہیں جو بہترین قانون بناتے ہیں اور اس کو ان قوانین کو توڑنے میں بھی ہم بڑے آگے آگے رہتے ہیں یہ بے عقلوں کا ملک ہے یہ بے وقوفوں کا ملک ہے کہ خود قانون بناتے ہیں قانون توڑتے ہیں کسی مومن نے کہا کہ مولانا جب سگنل توڑنا ہو تو ہمیں جررت زیادہ تب ملتی ہے جب ساتھ میں کوئی پولیس والا ہو مطلب قانون کا بندہ ساتھ ہو تو ہم قانون توڑتے ہیں ہم وہ قوم ہیں اپنے ہاتھوں سے قانون بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے قانون ان قوموں کو کبھی ترقی نہیں ملتی نہ اس عقل کی سن رہے ہیں نہ وہ قانون جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان قانون کو فالو کر رہے ہیں تو قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی مسلم ممالک میں یہ چیز مشہور ہے جس دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یہاں کچرا پھیکنا منہ ہے وہیں کچرا ہوتا ہے یہاں پہشاب کرنا منہ ہے وہیں بندہ بیٹھ کے پہشاب کرتا ہے یہ وہ سوسائٹی ہے جو عقل سے آری ہو چکی ہے یہ وہ سوسائٹی ہے جس نے اپنی زندگی کو نظم اور ضبط نہیں دیا عقل سے اور مولا علی نے صحیح کہا الناس وعلا دین ملوک ہیں لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں جب حکمران قانون توڑتے ہیں تو عوام بھی قانون کبھی یہ معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا اگر آپ زواہرات کا انکار کرتے ہیں تو بواتنات کا بھی انکار کریں گے اگر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انکار کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی انکار کریں گے صدیہ گزر جائیں یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کیوں اس معاشرے نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا یرسوہا عبادی صالحین خدا کہتا ہے زمین کا ورثہ عبادی صالحین کا ہے جب شرابی جب زانی جب اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے صاحب مسند بنے صاحب ممبر بنے تو نبی کے نواسے کا قتل ہو گیا حکمران اگر بے دین ہوتا ہے تو عوام کے اندر بے دینی جررت پڑتی ہے بے دین ہونے کی ایسے امام حسین شہید نہیں ہوئے کیونکہ حکمران بے دین تھے اور اس بے دینی کے مقابلے کے لیے فرزند رسول میدان میں آئے مقابلے میں آئے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے آئے تو یاد رکھئے مجلس امام حسین ایک کلچر ہے مجلس امام حسین ایک تحذیب ہے مجلس امام حسین ایک سیولائزیشن ہے جب تک آپ سیولائزڈ نہیں بنتے آپ کی عادتیں آپ کے گروں میں اگر سکون نہیں ہے لڑائیاں اور جگڑیں ہیں تو پھر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے بچوں کو اپنی خواتین کو اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ اپنے وجود پر عقل کو حاکم کریں واقعاً اس پاکستان کی سوسائٹی میں اگر بولا جائے کوئی سیولائزڈ لوگ ہیں تو آپ کی طرف اشارہ کیا جائے کیونکہ اتنے خزانے اہل بیت علیہ السلام کے آپ کے پاس آئے جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے سنوات پڑے محمد وعال محمد وعجل فرجہ